اور ٹرمپ کا ایران پر یکرینی تیارہ تباہ کرنے کا الزام تہران نے امریکی صدر کی تردید کرتے ہوئے تدائی تحقیقاتی ریپورٹ جاری کر دی دوسرے جانب یکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ دشتگردوں نے دھماکہ خیز مواد کے ذریعے جہاز کے اندر دھماکہ کیا ہو ایران کے دارالحکومت تہران میں یکرینی تیارے کے گر کر تباہ ہونے کے بعد قیاس آلائیوں کا آغاز ہو گیا ہے امریکی صدر اور یکرینی حکام نے واقعے کو دشتگردی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شک ہے کہ ایران نے غلطی سے مسافر تیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے دوسری طرف یکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ دشتگردوں نے دھماکہ خیز مواد کے ذریعے جہاز کے اندر دھماکہ کیا ہو یکرینی تیاری کی تباہی کی وجہ تہران میں نصر روسی مزائل دفاعی سسٹم بھی ہو سکتا ہے ادھر امریکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یکرین کا تیارہ ایران نے غلطی سے گرا دیا تیارہ ٹیک آف سے تھوڑی در پہلے دو مزائل داگے گئے امریکی سیٹرائٹ کی تصویروں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مزائل داگے گئے یقین ہے تیارہ ایرانی مزائل لگنے سے گرا ہے ایران کی جانب سے تباہ شدہ تیارے کی جزائی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے تیارہ آٹھ ہزار فٹ کی سطح پر بلند ہو کر ریڈ آئیٹ سے اوجھل ہوا اس کے بعد زمین پر کرا بلیک باکسز کو جزوی نقصان پہنچا ہے رپورٹ کے مطابق تباہ ہونے سے قبل پائلٹ کا ریڈیو کے ذریعے رابطہ نہیں ہوا اس لدائی طور پر تیارہ مغرب کی جانب گیا جب مسئلہ پیش آیا تو ائرپورٹ پر واپس آنے کیلئے سیدھے ہاتھ پر مڑا یوکرین کا بوئنگ سیون سیون تیارہ تیارہ تہران کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا ایران ریسکوشن کے مطابق تمامے سو چھتر مسافر ہلاک ہو گئے حادثے میں برنے والوں میں زیادہ تر کا تعلق ایران اور کینیڈا سے تھا